دوستو کیسے آپ لوگ میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آگیا ہوں اور اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں جگی مسین جو یہاں ویل کے پاس سے تیل باہر پھیکنے لگتی ہے تو اس کو ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ ہے ہمارا نیا آئل سیل جو اس مسین میں میں ڈالوں گا اور یہ اس مسین میں کٹ گیا تو آئیے میں اس کو رکھ دیتا ہوں دوبارہ یہ جنگوں کیوں ہوں اور میں بتاتا ہوں اس کو ڈال کر کے یہ کیسے ڈالتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے ایک ہال یہ ہے ہمارا اور دوسرا ہال یہ ہے ان دونوں ہال میں جو ہے ویل کا پینچ ہے زیادہ ہمیں ہکوٹا فٹ سے ہمیں اس کو کھول لیناها اور اس سے پہلے جو آپ کو ایک بات خiyال رکھنا دیکھیں میں پتہ دو ایک پیچeking یہاں بھی ہوتا ہے تو اس میں نہیں ہے اگر آپ کے مسین میں ہو تو آپ اس کو کھول لیں اور اس کے بعد جو ہے فٹا فٹس جو ہے بیل کو نکال لیتا ہوں میں نکالنے کے بعد میں دکھاتا ہوں دیکھیں کچھ دھاگے جو ہے یہاں باہر فس گئے ہیں اور کچھ دھاگے جو ہے یہاں اندر فسنے کے وجہ سے دکت آتی ہے تو تیل جو ہے ہمارا اس سائٹ جو ہے نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے باہر کے دھاگے کو ہٹا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کوئلزیل کیسے نکالتے ہیں اور اندر کا دھاگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں باریک پیچکس لے لینا ہے زیادہ موٹا ہمارا پیچکس نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے میں اس کو یہاں لگا کے یہاں تھوڑی کے چوٹ سے ہلکے لکے اس کو اندر کے طرف پھار دینا ہے جب یہ ہمارا پھٹ جائے تو اس کو آپ اس طریقے سے گھوما کر نکال لیں اور نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں دھاگہ دیکھئے ہیں یہ اندر کے سائٹ کا دھاگہ فسا ہوا تھا میں آپ کو قریب سے دکھا دوں جب یہ اندر کے سائٹ اس میں دھاگہ فچ جاتا ہے تو تیل ہماری یہاں سے باہر آنے لگتی ہے تو اس کو جو ہے میں رکھ دیتا ہوں اور فٹا فٹ سے لے لیتا ہوں میں ایک کپڑا اور اس کو کر لیتا ہوں میں صاف اور اس کے بعد میں آپ کو اوائل سیل ڈال کر دکھاؤں گا تو دیکھیں میں نے صاف کر لیا ہے میں لے لیتا ہوں اوائل سیل اور یہ اوائل سیل میں اس میں ڈالتا ہوں تو آپ کو جو ہے اس کو اس طریقے سے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اندر کے ترے پریس کرنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں لینے لینا ہے ایک اس طریقے کا کوئی بھی چیز آپ کو ڈائرک ہتوڑی سے اس کو نہیں ٹھوکنا ہے اگر ڈائرک ہتوڑی سے اگر ٹھوکتے ہیں تو اوائل سیل ہمارا روڑ کا ہوتا ہے تو یہ کٹ جاتا ہے جب یہ کٹ جائے گا تو لیکیج کی بات جو ہے برابر رہے گی تو ہمارا ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ جو ہے ہتوڑی کے چوٹ سے ڈائرک نہیں مارے کوئی بھی چیز لے لیں اس سے جو ہے برابر آپ کر لیں دیکھیں یہ میں نے برابر کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو رک دیتا ہوں اس کو چلا کے دیکھ رہا ہوں میں بیل کے کسی بھی ایک پینچ میں اس کو سیٹ کر دینا ہے کیونکہ اگر بیل کے پینچ میں اگر ہم اس کو سیٹ نہیں کرتے ہیں تو جب مسین ہماری چلتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ویل گھومنے لگتا ہے اور مسین ہماری رکھی رہ جاتی ہے تو اس کو ہم اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ میں نے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اب ایک بار جو ہے پرانا دکھا دوں دیکھیں یہ مسین جو ہے ڈالاوا تھا اس میں اس کو میں نے نکال دیا ہے اور آپ کو کبھی بھی اسی طریقے دکت ہو جو ویل کے پاس سے تیل آنے لگے تو آپ بھی اسی طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں